اسلام علیکم ناظرین میں آج جس شکست کے پاس پہنچا ہوں تو چاچا مولا بکس چانڈیو صاحب کے پاس آج میں پہنچا ہوں چاچے کو اسی لیے زیادہ نہیں دیکھا چاچا کہ چاچا کیا کرنا ہے پر چاچے کی جو اردو ہے وہ بڑی مزہ دار ہوتی ہے تو ہم دونوں کی چاچا کی اور میری اردو مزہ دار ہے اور دوسرا اس ایج میں اس عمر میں ڈپیٹ کرنا آپ کی مہربانی آپ نے بڑے پیار سے میرے بطلے کہا ہے وقت نے انسانوں کو بھی مرگا بنا دیا ہے مفاد خواہشیں انسان کو مرگے سے بھی گلا دیتی ہیں ابھی تو کچھ انہیں اپنا گرے رکھتا ہے مرگے بڑھ گئے ہیں لیکن اللہ معاف کرے کہ ہماری خواہشیں اور ہماری خواب اتنے پڑ جائیں جو کنٹول میں نہیں آئیں گے تو مرگے سے بھی نیتی آ جائیں گے یہ لیڈر کو میں خود بھی آپ بھی میں یہ لیڈروں کو میسیج دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی ضرورت ہے اس کو ٹھیک کریں تھانے کو سیٹ کریں گریبات بھی بھی جا سکے اور سنکاری ہاسپٹلوں میں علاج نہیں ہے آپ ٹی ویوں پہ لڑتے ہو اسیمیلیوں میں لڑتے ہو یہ آپ قوم کو کیا میسیج دیتے ہو قوم آپ سے مایوس ہو گئی ہے یہ آپ اپنے لیڈروں کو ایک چھوٹا سا میسیج دیں گے کہ آپ خدا را خدا کے واسطے آپ ایک دوسرے کی عزت اور محبت کرنا سیکھو میرا خیال ہے اقتلاف تو تندرستی زندگی کی علامت ہے لیکن احترام اور واجب ہے میرا یہی پیغام ہے سیاسی لوگوں کو کارکڑوں کو ہم سب محبے وطن اور قوم پرست پاکستانی بن جائیں ہماری سیاست کا اول و آخر نقطہ جو ہونا چاہیے وہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرنا اگر یہ ہم نے منشور بنا لیا تو جو بھی چاہے بات کریں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیہ پیدا ہو میں تو کوشش کرتا ہوں پیغام پیار پھیلا لے کی اور آسانیہ پیدا کرنے کی بات کرنے کی میں ایک چھوٹے سے آرٹسٹ رونے کے ناتے جو ہم کو دیکھتے ہیں اور چاچا سے میں نے رائے لی کمیٹس لی انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے دیکھ کے اس پر اچھی کمیٹس چھوڑنا چاچا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے گا کہ آپ نے میرے ناچیز کو ٹیم جیا چا اللہ خوش کرتے گا آپ ہماری نیزت کا باعث ہو نہیں نہیں اللہ خوش رکھے گا اللہ خوش رکھے گا اب میں چاچا کی جان چھوڑوں چاچا کی چاہے پڑی وے پونسٹان فور گوری پڑی وے چاچا کائے گا میں نے بڑا سور متھے میں بھی دائے اللہ خوش کرتے گا